پاکستان میں چیلنجز ہیں معاشی چیلنجز بھی ہیں بیروز غاری بھی ہے سیاسی ہے دمستحکام بھی ہے ان مسائل سے نکلیں گے کیسے اگر پولٹیکل لیڈرشپ چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو اگر مل بیٹ کے مسائل کا حل نہیں نکالیں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے اس کا حل مل بیٹ دکھیں میں ایک با بتا دیتوں مل بیٹ کے اگر میں بھی ان کے ساتھ مل کے اور عوام دشمن بجٹ کو پاس کر دوں تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا نہیں مسئلہ حل ہوگا اگر میں بھی ان کے ساتھ مل بیٹ کے جو دھانوی کروں یا جھوٹ بولوں یا عوام کا پیسہ چوری کروں اور اپنی باہر جائدادیں بناوں تو کیا عوام کا مسئلہ حل ہو جائے گا نہیں ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کو تو چھوڑ دینا مجھے ایک با بتائیں دوہزار اٹھارہ سے پہلے دوہزار نائنٹین ایٹی میں جب پاکستان چین سے اور انڈیا سے زیادہ مالدار تھا جب پاکستان بنگلہ دیش سے 75% زیادہ مالدار تھا تو آج دوہزار اٹھارہ سے پہلے بنگلہ دیش پاکستان سے 45% کیسے مالدار ہو گیا پاکستان طریقہ انصاف تو نہیں کینا پہلے کون لوگ تھے یہ دو پولیٹیکل پارٹیز کینا دو پولیٹیکل پارٹیز کی تو ان پچیس تیس سالوں میں اس پاکستان کو تباہ کس نے کیا ہے ان دو پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف نے تو نہیں کیا نا یہ لوگ ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ ہو گیا اب میں بتاتو پاکستان کو ٹھیک کرنے کا حل جو ہے نا وہ اس سسٹم میں نہیں ہے یہ جو سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے یہ میریٹ کا سسٹم نہیں ہے یہ دو نمبری کا سسٹم ہے تو یہ سر کیسے سسٹم صحیح ہوگا سر ہر میریٹ والا بندہ پاکستان سے باہر بھاگ رہا ہے کیونکہ جو شریف آدمی ہے وہ رشوت نہیں دیتا جو شریف آدمی ہے اس کی سفارش نہیں ہے تو پھر وہ بندہ آگے جا نہیں سکتا جو جو اوپر جا رہا ہے یا وہ رشوت دیتا ہے وہ سفارش کرتا ہے پاکستان کی اکانومی آٹھ پریلینٹی ہے آٹھ خرب کی ہے یہ دوکیومنٹی ہے پاکستان کی انڈوکیومنٹیڈ اکانومی ہے یہ اٹھارہ سے پچیس خرب کی ہے چار تین سے چار گھنہ زیادہ ہے یہ سارا چوری کا پیسہ ہے یہ سارا ٹیکس چوری کا پیسہ ہے یہ سارا اندر انوائسنگ کا پیسہ ہے یہ سارا ان لوگوں کا پیسہ ہے جو کہ ٹیکس نہیں دیتے جن کو دینا چاہیے وہ یہ ان لوگوں کے لئے پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں وہ لوگ خود پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں اور وہ لوگ اس لئے تباہ کر رہے ہیں ان کا پاکستان میں سٹیک نہیں ہے ان کی ساری چائزادیں باہر ہیں ان کو پاکستان سے تباہ ہونے سے خدا نہ خاصتہ ان کو فرمی پڑتا ہے آپ کو اور مجھے فرق پڑتا ہے میری ساری چائزادیں اس ملک میں آپ کی ساری چاہزاد اس ملک میں آپ کے بچے اس ملک میں میرے بچے اس ملک میں پیتا ہوا ہیں یہاں پھالے پڑے ہیں وہ بچے جو یہاں پیتا ہوا ہیں اور باہر بھاگے ہیں یہ یاد رکھیں ہم لوگ کہتے ہیں نون پائلر مجھے بتاؤ وہ بچے جو اٹھارہ سال کی عمر میں نون پائلر سے عرب پتی کیسے بن گئے ایک نون پائلر عرب پتی کیسے بن گیا یہ یہ شروع ہے سر لیکن دوسری جانب آج گزشتہ روز ایک development ہم نے دیکھی کہ عمر عیوب صاحب نے جو ہے وہ استیفہ دے دیا ہے جنرل سیکیٹری کے عہدے سے سر کچھ کیا وجوہات ہیں کچھ کوئی پارٹی کے معاملات ہیں کیونکہ خبریں گردش کر رہی ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ انہوں نے کر دیا نہیں کیا کچھ چیزیں تھیر نہیں ہیں استیفہ منجور ہوا نہیں ہوا سو چیزیں ہیں جب تک کامیں نہیں آئیں گی میں ان سے کمنٹ نہیں کر سکتا لیکن اصل میں جن لوگوں کو استیفہ دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے وہ دیکھیں ہم استیفہ کن لوگوں کو دینا چاہیے میری نظر پاکستان میں انصاف نہیں ہو پا استیفہ ان جڈجز کو دینا چاہیے پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے استیفہ ان ادارہ والوں کو دینا چاہیے جو اس ظلم کو نہیں کنٹرول کر رہی ہے اس ظلم کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان میں جو ایلیکشن کے اندر دھانی ہو رہی ہے استیفہ ان گورنمنٹ والوں کو دینا چاہیے جن کو پتہ ہے کہ وہ پیمانی سے آئے ہوئے ہیں سوال پورٹی سیون کے تحت آئے ہوئے ہیں استیفہ ان لوگوں کو دینا چاہیے استیفہ ان بڑے بڑے اداروں کے لوگوں کو دینا چاہیے جو وہاں پہ بیٹھ کے کچھ نہیں کر رہے سوائے اپنے لوگوں کی سپارشوں کے بیزر بھرکیاں کر رہے اور ان کے اگر آپ آج ہی ابھی بازار چلے جائیں پنٹورس اسلامباد میں چلے جائیں کراٹی میں کسی بھی چکے چلے جائیں وہ گرین نمبر پلیٹس والے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ اس گرین نمبر پلیٹس کے ساتھ شاپنگ کے لئے لے کر جائے ہوئے ہیں دھبلی خریدنے کے لئے وہ گرین نمبر پلیٹس چاہیے ہیں استیفہ ان لوگوں کو دینا چاہیے ہیں